مذہب کا تعلق فرد سے ہوتا ہے ریاست سے نہیں یہ الفاظ فاضل کالمنگار برادر محمد بلال غوری صاحب کے ہیں جو انہوں نے روز رامہ جنگ میں شائع ہونے والے مضمون میں گئے اسلامی تاریخ سے ہلکی سی وابستگی رکھنے والا شخص بھی اسے اتفاق نہیں کر سکتا دراصل ہمارے بار سیکلر حضرات کا علمیہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا ہے اور نہ ہی اپنے سیاسی مفکرین کا اسی صدی کے سب سے بڑے امریکی سیاسی فلسفی جان رولز اپنے آخری کتاب میں خلافت عثمانیہ کے دور اور معاشرے کو دنیا کے بہترین معاشرے کے طور پر پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اندلس سے بھاگنے والے ہزاروں یہودیوں کو خلافت عثمانیہ ہی نے پناہ دی اور آج بھی اسٹمبول میں ان یہودیوں کے گھر موجود ہیں امریکہ سمیت دیگر ریاستوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریاستیں سے کلر ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کی ازادی کی بنیاد مذہب کبھی نہیں رہا عیسائی، یہودی اور دگر مذہب کے ماننے والے اگر اپنی ریاستوں سے مذہب کو دیز نکالا دیتے ہیں تو وہ اس میں حق بجانب چلا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کی شریعت کا کوئی باوسوک مذہبی قانون نہیں ہے ایک ریاست کو کس طرح چلایا جاتا ہے ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیمات اس دنیا میں موجود ہی نہیں جس کی بنیاد پر یہودی اور عیسائی دعویٰ کر سکیں جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کے پاس پورا فلسفہ حیات موجود ہے یہ صرف ایک نظری بات نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک طویل تاریخ اس پر گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر کے عملی طور پر سب کچھ کر کے عملاً بتا دیا کہ ایک ریاست کو کیسے چلایا جا سکتا ہے تاریخ شاہد ہے جتنی سازشیں حیات مدینہ کے خلاف ہوئی اس وقت جتنے دشمن مسلمانوں کے تھے اتنے رہتی دنیا تک شاید کسی کے نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس تدبر حکمت عملی سیاسی بصیرت سے ان سب سادشوں کو ناکام بنایا سب کے سامنے ہے دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کیا قوم و ملک کی حفاظت کیسے کی اور پھر ایک ناقابل تسخیر ریاست بنا کر رلتی دنیا تک مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ یوں ملک و قوم کی حفاظت کی جاتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عن حضرت علی رضی اللہ تعالی عن کے ادوار حکومت سے بڑھ کر اس کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد مجھے ڈانٹا کرتے تھے عمر تو تو اونٹ نہیں چروا سکتے دنیا میں اور کیا کام کر سکو گے لیکن وہی عمر تھے جنہیں بیغمبر اسلام کی تعلیمات نے دنیا کا بہترین منتظم بنا دیا آگے چلیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام الگ ہے اور ریاست الگ جب وہ اسلام سے زرہ آگے پیچھے ہوئے بغیر ایک بہترین ریاست چلا سکتے ہیں تو پھر آج ایسا کرنا کیوں ممکن نہیں باقی رہی جدید فلسفے کی بات تو جدید فلسفے کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے اس کے مطابق ہر انسان کو مذہب سے مکمل ازادی ہے عالی اخلاقی اور معاشرتی اقدار سے بلکل ازادی ہر انسان ازاد ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے کوئی جدید فلسفے میں مادیت ہی مادیت ہے مادر پدر ازادیاں ہی حاصل ہیں اس میں وحیِ الٰہی تعلیماتِ نبوی اور عالی اخلاقی اقدار کا کوئی تصور نہیں لبرالیزم سیکولاریزم سوشالیزم اور دیگر بیسیوں قسم کے ازم مادہ پرستی خواہش پرستی ہمجنس پرستی نفس پرستی اور انسان پرستی کی پیداوار ہیں اس میں انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے مطلق العنان قسم کا فر تسلیم کیا گیا ہے دنیا میں شیر شیر کو نہیں کھاتا کتے پر کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے چیلے چیلوں پر حملہ نہیں کرتی سور سور کو نقصان نہیں پوچھاتا مگر جدید دور کا ایک انسان اور ایک ملک دوسرے انسان اور دوسرے ملک کو کھا جاتا ہے دوسرے انسان اور ملک کو چیر پھار کر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد گلے میں جنونیت کا ڈھول ڈال کر جنونیت کا ڈھول لٹکا کر برہنہ رخص کرتا ہے پوری دنیا اور انسانیت کی رجات اسی میں ہے اس جدید فلسفے کو مکمل سمجھا جائے بارک بینی سے جائزہ لیا جائے اور دھیرے دھیرے اسے جان چھڑائی جائے ورنہ ہر طاقتور ملک کمزور ملک کو دبوچتا رہے گا ہر طاقتور انسان کمزور انسان کو کھاتا رہے گا انسان انسانیت سے شرماتا رہے گا مفقر اسلام مفقر پاکستان علماء اقبال کہتے ہیں اگر دین کو سیاست سے الکل لیا جائے تو پیچھے صرف چنگیزیت، بربریت، سربریت، امریکیت اور وحشیت رہ جاتی ہے جس کا عملی نمونہ آج ہمیں دنیا بھر کے ان ممالک میں دیکھنے کو مل رہا ہے جنہوں نے مذہب کو دیس نکالا دیا ہے لہذا مذہب کو ریاست سے اسی صورت الگ نہیں کیا جا سکتا